بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو کی چنک کرنے سے پہلے میری آپ نے اسے ریکویسٹ ہے کہ ہمجھے سکوٹ کریں میرے نئے چینل ہے مجھے آپ نے اسکوٹ بھی ضرورت ہے میری ویڈیوز کو دیکھا کریں سکپ مت کیا کریں ویڈیوز کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اپنے فیاملیز اور فرنڈ سے ساتھ اور میرا چینل شاہین سودھیں اور سبسکرائب کا نمہ بھولیں اور اسے ساتھ ساتھ بیل آئیکل کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر نئے ویڈیو سے آپ باخور رہ سکیں آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی ایس سپیشل رنگین لچے دار پراتے رنگین لچے دار پراتے بنانے کے لیے ہمیں جائزیں ضرورت ہوں گے وہ یہ ہیں میدہ ایک اپ اب رنگ کون پھول سے ہیں یالو کلر ایک چھوٹکی گرین کلر ایک چھوٹکی پنک کلر ایک چھوٹکی اورنج کلر ایک چھوٹکی اب اسے گوننے کا طریقہ سب سے پہلے ایک بڑے بردر میں نے میردہ شامن کیا اب میں گھی شامن کروں گے ایک چمچ اور اسے اچھی طرح مکس کروں گے گھی اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اب میں کلر کو تھوڑا سے پانی میں ڈال کر اور اسے مکس کروں گی اب آٹا میں نے گون لیا ہے اب میں اسے پانچ منٹ رکھوں گی اب میں اورنج کلر آٹے میں گون لوں گی اس کے سب سے پہلے میں نے ایک بڑے بردر میں میردہ شامن کیا ہے اب میں ایک چمچ گھی شامن کروں گی اور اسے اچھی طرح مکس کروں گی اب اورنج کلر آٹا میں تھوڑا سے پانی میں گھول کر شامل کروں گی اور اسے مکس کروں گی اچھی طرح اب اسے ہرٹی کو میں نے گون لیا ہے اب اسے میں پانچ منٹ رکھوں گی اور باقیوں کا بھی اسی طرح ہی گوننا ہے اب میں ان کی پیڑے بنا لی ہیں اب انہیں میں بھیلوں گی اور اب میں اسے بھیلنے لگی اب میں نے اسے بھیلیا ہے اب میں تاوے پیسے پکاؤں گی تاوے پیرام ہو چکا ہے اب میں اسے تھوڑا سا گھیسے پیلے گاؤں گی تاوے پر اب میں اسے اوپر روٹ پیلوں گی اب میں روٹی پہ بھیلے گاؤں گی اب ہمارے رنگین اچھے طرح کراتھا تیار ہو گیا ہے اب میں اسے پیٹ میں سرک کروں گی اپنے اورنج پراتھا تبھی پیٹا دوں گی اور اسے پکاؤں گی اب ہمارا اورنج پراتھا تاویات ہے اب میں اسے نکال دوں گی ماشاءاللہ سے ہمارے ایڈ سپیشن رنگین لچھتار پراتھے تیار ہو گئے ہیں ریسی بھی ضرور ٹرائے کریں اپنی رائے کا اتار کمن باکس میں ضرور دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ مجھے دیجئے ایڈ سپیشن رنگین مجھے دیجئے ایڈ سپیشن رنگین مجھے دیجئے ایڈ سپیشن رنگین موسیقی